سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں پرسیپشن کا زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے اس پورے پروسیجر میں وہ ایک ڈیفرنٹ میننگ کو جو کنوے کرتا ہے اور ڈیفرنٹ طرح سے ہم جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کا لنک پرسیپشن سے یعنی وہ نظریات وہ خیالات وہ تصورات جو ہمارے لیے کسی بھی چیز کا کسی بھی لفظ کا ایک نیا مطلب لے کر آ سکتے ہیں تو ہمارے دماغ کی مختلف صلاحیتیں جو کاغنیشن کے پروسیس میں ہیں جس میں کہ ہم نے لرننگ سٹائلز میں ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس طریقے کو پڑھتے ہیں اور اس ٹائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تو ہماری ڈائریکٹ کاغنیشن سے لنکٹ ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ انفرمیشن پروسیسنگ کیسے ہو رہی ہے ہم کیا سیکوینسنگ میں لے کر چل رہے ہیں انفرمیشن کو سٹیپ پہ سٹیپ لے کر چل رہے ہیں ہماری لرننگ سٹائل کیا اس طرح کا ہے یا ہم ایبسٹریکٹ یا رینڈم سٹائل کے تحت بھی ہم چل سکتے ہیں اور بہت سی انفرمیشن بگر پکچر کو دیکھ کے گلوبل لرنر کے طور پر بھی ہمیں کہا جا سکتا ہے یا پھر ہم کانکریٹ انفرمیشن کو ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں ہم کیا ہر چیز کو محسوس کر کے اس کے متعلق ایک نظریہ ایک سوچ قائم کر کے سیکھنا چاہتے ہیں یعنی آپ کو علم الیاقین ہے حق الیاقین ہے آپ کس لیول پہ ہیں یقین کے وہ depend کرتا ہے آپ کے زندگی میں سفر پہ آپ کی maturity پہ آپ کی thinking پہ آپ کی experiences پہ جو آپ کو life میں ہو رہے ہیں اور آپ کی cognitive abilities پہ so it has a link اس میں سے کوئی پہ چیز probably ہم completely isolation میں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ لے کر چل سکتے ہیں so perception اور اس کے ساتھ اس کا reality میں کیا تعلق ہے let's just try to see and we will what we will do کہ we will be doing a little small experiment here اور ایک بالکل basic level کا ہے because perception اور reality میں جو فرق ہے وہ deeper level پہ بھی ہو سکتا ہے abstract پہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے بڑے امور پہ اہم نکات پہ بحث کے دران میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک basic level کی information processing میں بھی آپ کو perception پہ چلنا پڑ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے mind میں اس کے متعلق نظریہ یا information کس طرح سے sort out کی اور کیسے آپ نے وہ belief system کو قائم کیا for example اگر آپ یہ جو list پہ دیکھیں تو اس list میں سے what you need to do quickly with me کہ آپ اس میں اس word کو پڑھنے کی بجائے صرف color کو دیکھیں اور color کا نام اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں do not try to read the word and do it very quickly as quickly as you can so let's just do it together red green purple blue orange yellow green brown red purple yellow blue orange green red purple so you see that we don't have to read the entire word because جب ہم یہ mind کو یہ ہم نے programming کے تحت یہ command دی اور ہمارا perception clear ہے ان colors کے متعلق تو ہمیں اس میں دکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم colors کے ناموں کو پڑے بغیر ہمیں پتا ہے کہ ہم what color we are looking at so the name will emerge in itself automatically اگر ہم اسی list کو اب اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ word کیا لکھا ہوئے تو forget for a minute کہ آپ کو اس رنگ کا نام اسی رنگ سے ہی لکھا گیا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی رنگ سے کوئی بھی word لکھا ہو سکتا ہے تو just try to focus on reading now and see کہ what is written and how do you read it and try to just read the words properly there can be different names too and there can be the similar names same names as of the color so let's just see آپ دیکھیں اب اس میں first word is red then green, purple, blue, orange, yellow green, brown, red, purple, yellow, blue, green, black, red, purple and orange so what have we just noticed together کہ اب اس time چونکہ اگر آپ اس کو if you compare it with the first slide that we had seen تو وہاں پہ جو رنگوں کے نام تھے وہ اسی ہی رنگ سے لکھا ہوا تھا تو آپ کے mind نے already perceive کیا ہوا تھا تو you don't have to really read the entire word اس کو بہت جلدی سے ہم نے process کر لیا جبکہ اس slide میں red color کا نام red سے نہیں لکھا ہوا اور اگر آپ کو word پڑھنا پڑھتا ہے تو you may have to take bit longer time you may have to need bit more time so it really depends کہ آپ color کو دیکھ کے جلدی پک کرتے ہیں یا پھر آپ پڑھنے میں جلدی سے آپ اس کو پک کرتے ہیں how do you perceive different things differently so reality میں آپ کی دماغ میں اندر پروگرامنگ میں وہ image وہ خاکہ کس طرح سے perceive آپ نے کیا اور محفوظ کیا ہے اور جو حقیقت میں آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ process کتنی speed سے کر سکتے ہیں اس کا تعلق آپ کی زندگی میں ان perception سے ہے جو آپ کے دماغ کے نہاں خانوں میں موجود ہوتے ہیں